جمہو کسمیر سے آ رہا ہوں اور کیوالیاں کی سباہ کے لیے آیا ہوں انہیں تھا میرے اور بھی کارکرم تھے میں نے کہا نہیں میں جاؤں گا سردھنا میں میں اس بار جرور جاؤں گا چوبیسی میں میں جرور جاؤں گا اور بہنو بھائیو میں اسی لیے آیا ہوں آپ سے کہنے کے لیے جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں ان کے گمراہ میں آنے کے آؤ سکتا نہیں اے لوگ کبھی نہیں آئیں گے پھر جاتی کے سوداگر اپیوک کریں گے بات میں سودے باجی کر کے گائب ہو جائیں گے ہمیں کسی بھی ایسے برکٹی کے بہکاؤں میں نہیں آنا ہے جس سے ہمارا راشت دھرم خطرے میں آئے یاد رکھنا اس دیس کے راشت دھرم کو ہمیسا خطرہ جب بھی آیا ہے انہی لوگوں کے کارڑایاں آئے جنہوں نے جاتیتہ کے آدھار پر سماج کے سماج اکتانے بانے کو چھن بھن کیا ہے ہمیں ساتھ چھن بھن کیا ہے اور بہن اور بھائیو میں آپ کو اس بات کے لئے آسوسٹ کرتا ہوں کہ کوئی مائے کے لال بالباقہ نہیں کر سکتا ہے سرکسا کی اتنی پکتہ بھی وستان ہم نے کی ہے یوپی کے اندر آج آپ دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے دردانت ماں پھیار اپرادی کس قدر ان کی درگتی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جن کے نام سے ہی لوگ کرفیو جیسا ماحول ہوتا تھا آج ان کی درگتی کیا ہے ہر بیکتی دیکھ رہا ہے ان ماں پھیار اپرادیوں کی استطیق کیا ہے آپ روز سوسل میڈیا کے پلیٹ ٹھوم کو اٹھا کر کے دیکھتے ہوں گے ایک دردانت ماں پھیار ایسا بھی تھا بین اور ہیو جب وہ سماجوادی پارٹی کی سرکار کے سمیہ چلتا تھا تو مکھے منطری ہو یا مکھے نایادیس ان سب کے کافلے رک جاتے تھے اور ماں پھیار کا کافلہ نکلتا تھا اور جہاں ہم نے کاروائی کی اس ماں پھیار کے خلاف اور اس کو رگڑ کر کے کوٹ کے سامنے پرستط کیا تو اس کی پیٹ گیلی ہو گئی تھی اس کی پیٹ گیلی ہو گئی تھی اور تب ہم نے کہا تھا اس سمیہ اس کو ہم نے کہا تھا کانون کو روندنے والے آج کانون کتنا بڑا ہوتا ہے یا احساس ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اور نردوس لوگوں کو مارو گے تو مٹی بھی نہیں مل پائے گی اور بین اور بھائیوں اسی لئے میں آیا ہوں آپ سے کہنے کے لئے دیکھو جن کی گرمی ہم سانت کر چکے ہیں ان کو گرم مت ہونے دیجئے موسیقی